بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس آج کے سوڈیو میں میں آپ کے ساتھ گورنمنٹ اور پاکستان کی جانب سے ناؤسمنٹ کی جانے والی لیٹس نوکر کی جانب انفرمیشن ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں یہ جو نوکریں ہیں وہ چبیس اکتوبر دوہزار ایک اس کو ان کی ناؤسمنٹ ہوئی ہے اور ان میں جو ہے وہ آپ تقریباً آر پاکستان سے اپلائے کر سکتے ہیں مرد اور خواتین دونوں مکمل معلومات آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو کپلیٹ واش کی جگہ سب سے پہلے ڈیٹیل سے شیئر کروں گا اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہے وہ ان میں اپلائے کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا تو ویڈیو کو کپلیٹ واش کی جگہ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کے چینل پر پہلے بار آئے ہو تو لال سبسکرائب اور کلک کر کے گھنٹے کے نشان کو دبا کر اور ہماری ٹیم کا بلکل فری میں میمبر بن جائیے تاکہ آپ تک روزانہ نوکری کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ پہنچتے رہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ سر کچھ ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کمپلیٹ شیئر کیا گئے ہیں تو بھئی میں بلکل کمپلیٹ ڈیٹیلز شیئر کرتا ہوں اپنی ہر ویڈیو میں اور اپلائے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو چار دن پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے یہ بھی گورنمنٹ پاکستان کی ویکنسیز تھی چار دن پہلے ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پر اور بھی بہت سارے ویکنسیز ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ہر ویڈیو میں مکمل ڈیٹیلز بتاتا ہوں بٹ آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھو تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی تو جو آج کی نوکریہ ہیں ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے لکھی ہوئی اپنی ویڈیو پر تو آپ کو ہماری ویڈیو پر آنا پڑے گا سب سے پہلے ہماری ویڈیو پر آنے کے لئے آپ نے گوگل اوپن کرنے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے گرین جی آر ڈابلی این گرین جی او بی ایس جابس نائن گرین جابس نائن سمپل آپ نے ٹائپ کرنا ہے کچھ زیادہ بڑے سپیلنگ نہیں ٹائپ کرنے گرین جابس نائن ٹھیک ہے اور یہ فرسٹ والی جو ویب سائٹ ہوگی گرین جابس نائن ڈاٹ کوم اس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے اس کا لنگ آپ کو ڈیسکرپ شیئر میں بھی دے دوں گا اس کے بعد اوپن کرنے کے بعد سمپل نیچے کے جانب سکرول آن کر لینا ہے اور یہاں پر دیکھیں آر لیٹیس جابس اپ ڈیٹ وال باکس میں آپ کو یہاں پر پہلے ہی نمبر پر پوست جو ہوگی منیسٹر آف فورن افیرز لیٹیس جابس ان پاکستان ٹوینٹی ٹوینٹی وین ٹھیک ہے یہ والی پوست اس کے علاوہ اگر آپ مزید یہاں پر جابس کے بارے میں دیکھیں تو یہاں پر فیڈل گورنمنٹ کی بھی کینسیز ہیں شیفہ انٹرنیشنل ہاسپیٹل کی بھی کینسیز ہیں واپٹا کی بھی کینسیز اٹامیک انرچی کی بھی کینسیز ہیں پاکستان سافر ایکسپورٹ بورڈ کی بھی کینسیز ہیں ان میں بھی اپلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو آپ کی مرضی ہے صرف میں فرسٹ والی پوست کو کر لیتا ہوں اوپن اوپن کرنے کے بعد نیکس پیج آ جائے گا یہاں پر چار پانچ جابس مختلف مختلف ڈپارٹمنٹ و جابس ہیں چار پانچ ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے الہید الہید اپلائی کر لیجئے گا کوئی ایشو کی بات نہیں ہے سو یہاں پر لیٹسٹ اپڈیٹ چھبیس اکتوبر ہے لازد پندرہ نومبر ہے چھیک ہے ایزلی آپ اپلائی کر سکتے ہو پندرہ نومبر تک اس کے بعد آل پاکستان سے مزید جو ڈیٹیئرز ہیں وہ ڈیریکٹ اوفیشیل ایڈوٹائزنگ پیپر سریع کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں کیا پلائی کیسے کرنا ہے سو یہ ایڈوٹائزنگ پیپر ہے سب سے پہلے ایسسٹنٹ کی پوست ہے بیسک پیسکیل ہے پندرہ اٹھارہ سے تیتی سال پنجاب اور سندھ سے اپلائی کر سکتے ہو ٹوٹل چار ویکنسیز ہیں اس میں آپ کی گریجویشن ہونی چاہیے اپلائی کرنے کے لیے اس کے بعد سائبر اسسٹنٹ کی پوست ہے اٹھارہ سے تیس سال امر ہونی چاہیے میررٹ پر ویکنسیز ہیں پنجاب کے لیے پندرہ ویکنسیز ہیں سندھ رورل کے لیے تین ویکنسیز ہیں سندھ اربن کے لیے تین ویکنسیز ہیں کے پی کے لیے دو بلوچستان کے لیے ایک اور جی بی پالو کے لیے ایک ٹوٹل ہیں چھبیس اس میں بھی آپ کی گریجویشن ہونی چاہیے اپلائی کرنے کے لیے نیکسٹ ہمارے پاس اسسٹنٹ کی پوست ہیں اس میں بھی سیم آٹھار سے تیس سال امر ہوں چاہیے اس کے بعد سینو ٹیپیسٹ کی پوست اس میں آپ کی انٹرمیڈیٹ ہونی چاہیے ٹوٹل ہی کرتیس ویکنسیز ہیں میرر پر ہیں آل پاکستان سے پر اپلائی کر سکتے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر یو ڈی سی ڈی سی کی پوست ہیں ٹیکنیشن ڈرائیور وغیرہ کی پوست ہیں ان میں میڈل پریمری ہونی چاہیے اپلائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے کافی بڑی تعداد میں ویکنسیز ہیں تو آپ ان کو دیکھ لیجئے اس کے بعد لازم سینٹری ورکر کی ویکنسیز ہیں اس کے لیے آپ کی پریمری ہونی چاہیے اپلائی کرنے کے لیے تو آپ بات کرتے ہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ نے اپنے ایلیجیبیلٹی چیک کر لیں نہیں ہے اگر آپ اس میں ایلیجیبیل ہو تو دن بات کرتے ہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے تو ہماری ویب سائٹ پر دیکھیں لکھو ہاو تو پلائی فار منسٹری فوران افیرز جاب ٹوانٹی ٹھیک ہوگیا ہماری ویب سائٹ پر فوران افیرز افیشل ویب سائٹ پر جا کر اپلیکیشن فیل کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں سیمپل آپ نے یہاں پر آنا اور اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کرو گے تو نیکسٹ جو پیج ہوگا وہ اپن ہو جائے گا اور اس نیکسٹ پیج میں جو آپ ایسیلی جو ہے وہ ڈائریکٹ اپلیکیشن آن لائن جو وہ سمیٹ کروا سکتے ہو تو یہ پیج جو ہے اوپن ہو جائتا بھی اور جیسے اوپن ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی ٹھیک ہے مو ایسی لنک پر کلک کروں گے تو یہ پیج اوپن ہوگا یہاں پر دیکھیں اپلیکیشن فارم فور ریکروٹمنٹ ٹوئیٹی ٹوئیٹی ون اندہ منیسٹی آف فوران افیرز ٹھیک ہو گیا ایڈوٹائزنگ دیکھنے یہاں پر کلک کریں سب سے پہلے پاسپورٹ سائز کی جو تصویر اپلوڈ کرنے پڑے گی جو کی جی پی جی پی این جی جی پی ای جی یا پی ڈی ای فائل میں ہونی چاہیی اس کے بعد سی این ایسی آپ کو اپلوڈ کرنے پڑے گی سیم جو فائلز ہونی چاہیی اس کے بعد دو میر سائل آپ کو اپلوڈ کنا پڑے گا دین آپ کو جس پوست کے لئے پی اپلوڈ کنا چاہیے پی اپلوڈ اس کے بعد اپنا نام لکھنا پڑے گا کپٹل وارڈ میں ٹھیک ہوگیا لیٹرز میں ٹھیک ہے اس کے بعد فاتم نیم یا ہزپن نیم لکھنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو لکھنا پڑے گا ڈیٹا بارت ٹھیک ہے ڈیٹا بارت اس کے بعد اپنا ریلیچن سیلیکٹ کنا اس کے بعد نمبر ڈومیسائل آف ڈیسٹرک ٹھیک ہے جس ڈیسٹرک کبھی ڈومیسائل ہے اس کے بعد پوسٹل اڈریس کونٹریک نمبر ٹھیک ہے موبائل نمبر یہاں پر لکھنا ہے ایمیل اڈریس لکھنا ہے ٹھیک ہے تیس سینٹری یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے اور ہائیس ایڈوکیشن ڈگری وہ لکھنا ہے پریویس ایکسپیرینس جو بھی ہوگا آپ کا پریویٹ گورنمنٹ سیکٹر میں اگر ہے تو لکھ دینا نہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر جنڈر سیلیکٹ کر لینا ہے میل فیمیل جو بھی ہے ڈیسیبلیٹی اگر کوئی ہے تو نو کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اقلیت کے لئے اپلائی کرنا چاہتے تو یس کر دینا نہیں تو نو رہنے دینا ہے ٹھیک ہے نو سیلیکٹ کر لینا ہے اسلام آباد لاہور کھراچی پشاور کوئیٹا جو بھی آپ رکھنا چاہتے سیلیکٹ کر سیکھتے ٹھیک ہو گیا یہاں پر کچھ تم مجھے پڑھے چیک کر لیجے گا اور اس کے بعد آپ نے ریجیسٹر کام پر کلی کر سیمپل پروسس اپلائی کرنے کا کوئی مشکل کام نہیں ہماری ویبسائیٹ پر آنا گرین جو پر میں اپ دکھا دی گرین جو نائن ٹائپ کر پہلی جو ویبسائیٹ ہوگی گرین جو سنائن ڈاؤٹ کام اس کو اپن کرنے اس کلی میں آپ دی دے دوں گا تو اپن کرنے کے بعد یہ پوسٹ اپن کرنے اور پہلے ڈیٹیل کو ریڈ کرنا پھر اپلائی کر لیں سیمپل پروسس ہے کوئی مشکل نہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتے تو کومن باکس بتا کر جائیے گا ویڈیو کو دیکھ کرنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے دیچے اجازت اللہ حافظ